برطانیہ کی ایک لاو فرم نے مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کے ارتکاب میں براہ راست ملوث ہونے پر بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ اور بھارتی فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نروانے کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے لاو فرم سٹاک وائٹ کی جانب سے برطانیہ کے میٹرو پولیٹن پولیس کے جنگی جرائم یونٹ میں درخواست شما کرائی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کی سربراہی میں بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد ان کے اخواہ اور قتل کی ذمہ دار ہیں لاو فرم کی ریپورٹ دوہزار اکیس اور دوہزار بیس کے درمیان لی گئی دوہزار سے زائد شہادتوں پر مبنی ہے ریپورٹ کے مطابق قابض بھارتی فوج نے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے مقبوضہ کشمیر میں سماجی کارکنوں صحافیوں اور عام شہریوں پر تشدد ان کے اخواہ اور قتل کے پیچھے بھارتی آرمی چیف اور وزارت داخلہ ملوث ہیں ترخواست میں بھارتی حکومت کے سینئر افسران کے نام بھی نامزد کیے گئے ہیں لنن پولیس کو یہ درخواست عالمی دائرہ اختیار کے اصول کے تحت دی گئی ہے جو ممالک کو دنیا میں کہیں بھی انسانیت کے خلاف جرائم کے مرتب افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا اختیار دیتا ہے لاو فرم کے بین الاقوامی قانون کے ڈائریکٹر حاکان کھموز نے امید ظاہر کی ہے کہ برطانوی پولیس ریپورٹ پر تحقیقات شروع کرے گی اور ان افراد کو برطانیہ آمد پر گرفتار بھی کیا جائے گا بین الاقوامی قانونی فرم سٹاک وائٹ کے مطابق کی پہلی بار ہوا ہے کہ مقبودہ کشمیر میں مبینہ جنگی جرائم پر بھارتی حکام کے خلاف بیرون ملک قانونی کاروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے موسیقی موسیقی